بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میرا جو پیرنٹ اسٹیوٹ ہے سی ای ایم بی سینٹر آف ایکسیلنس ان مالکولر باولوجی آج میں اس کے مطلق آپ کو بتاؤں گا یہ جی مالکولر باولوجی کا پائنئر انسٹیوٹ ہے پاکستان میں اور یہ پنجابی نوستی کا سب سے جو اینڈ والے ڈپارٹمنٹ ہے ٹوکن یاس بی ایکسس کو آتے ہوئے بلکل آپ کے لئے لیفٹ سائٹ پہ کینال ویو سائٹی کے ساتھ یہ ہمارا سینٹر واقع ہے تو یہ جو ہے جی مالکولر باولوجی میں اس ریسرچ انسٹیوٹ نے گران قدر خدمات سارا انجام دی ہیں اس نے بہت ہی کم عرصہ میں کارٹن کی فیلڈ میں انقلاب برپا کیا ہے ٹرپل جین کارٹن ہو کارٹن کی بیماریاں ہوں وائرل ڈزیزز ہوں تو اس انسٹیوٹ نے بڑا ایک میجر رول پلے کی ہے یہ جی مگر سامنے آپ کو دکھا سکوں تو یہ سامنے ہمارے جو ہیں یہ والے فیلڈز کا ایریا ہے ٹنلز ہیں ہماری یہ سامنے میجر پلانٹ کی لیبز ہیں یہ سی ای ایم بی کی جی جو فسٹ بیلڈنگ ہے سب سے پرانیوالی بیلڈنگ وہ ہے جو نیوکلیس لیبز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور یہ سامنے ہمارا اس کو ہم ڈینے چوک بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈینے کی ہسٹری ہے یہاں پہ یہ بہت سے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے جو کوٹ سپرنگ ہاربر لیب ہے وہاں سے سپیشل سائنٹسٹ یہاں پہ جب یہ ادھارہ بنا تھا شروع میں تو اس کی تمام چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ان سے سجیشن لینے کے لیے یہاں پہ ان کو انوائیٹ کیا گیا تھا اور میرے اس طرف جی میرے لیفٹ سائیٹ پہ یہ انٹرنیشنل ہاؤسٹل ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل سائنٹس آتے ہیں پروفیسرز آتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں یہاں پہ گیسٹ ہوس کی فسیلٹی بھی ایویلیبل ہے آپ پہ رات کے ٹائم یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے ہاؤسٹل ہیں یہ اولا سامنے ہاؤسٹل ہے وہ بیک سائیڈ پہ ایک ہاؤسٹل ہے یہ سامنے پارکنگ ہے جی اس کی اور جو اس انسٹیوٹ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے جی اس نے فرنزک سائنس میں پائنیر رول پلے کیا ہے جو سب سے پہلے یہ وزر منڈیٹ تھا فرنزک دین آنیلیسز کا پاکستان لیبل پہ بلکہ انٹرنیشن لیبل پہ کچھ چیزوں کے لیے ہم یہاں پہ ڈین آنیلیسز کا جو ڈین آنی ٹیسٹ کا کام تھا وہ ہم کرتے تھے کسی بھی لیبل پہ کرائم ٹیٹیکشن کے لیے ہو کرائم انویسٹیگیشن ہو اس کے بعد پیرنٹھوڈ ہو ریپ کے کیسز ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا یہ جی سی ای 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 بی کی ماسک ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس باجمات نماز ادا کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ماسک بڑی پیاری ماسک ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ مقاعدہ جماعت کے ساتھ یہاں پہ جوہاں پریئر بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں یہ بلکل سامنے جو آپ کو سینٹر نظر آ رہا ہے یہ سی ای 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 بی کا جو موڈرن ہے نیو ہے جنومک سینٹر ہے اور یہ ڈاکٹر اطاو رحمان کا گفت ہے سی ای 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 بی کے لیے انہوں نے گفت کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں مالیکلر بالو جی میں ڈین آنی لیبل پہ اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس دیئے تھے اور اس سائیڈ پہ ریاض الدین ایڈیٹوریم ہے جو ہمارے پائنئر ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ ریاض الدین ہے ان کے نام پہ یہ ایڈیٹوریم بنایا گیا ہے ان کی گران قدر خدمات ہیں جی اس انسٹیوٹ کے لیے انہوں نے انسٹیوٹ بنایا اس کو مینج کیا وہ باہر کے کنٹری سے ڈونیشن بھی لے کے پروجیکٹس انٹرنیشنل لے کے انہوں نے انسٹرومنٹس جو ہیں سائنٹ کے وہ لے کے یہ سامنے انٹرنیشنل لیبل کا ہمارے پاس گرین ہوس ہے اس میں ہم مینٹین کرتے ہیں کنڈیشنز کو ٹمپریچر مواشچر تمام قسم کی کنڈیشنز کو مینٹین کر جاتا ہے تو اس سینٹر میں یہ ابھی جو سینٹر ہے اس میں چینہ نے ہمارے ساتھ سی پہ کا پروجیکٹس بھی ہمارے پاس ہیں یہ سامنے ایک اگر پارکی میں ایک ٹریکٹر ہے نظر آ رہا ہے یہ بھی سی پیک ہے گفٹ ہے سینٹر کے لیے کیونکہ اس سینٹر کا جی بہت کم عرصہ میں اس نے بہت کم اپنے محدود ریسورسز میں ڈائیورس فیلڈ میں کارٹن میں میز میں پوٹیٹو میں شگر کین میں جنیٹک ٹرانسرمیشن جنیٹک انجننگ سے بہت ہی اچھا ریزلٹس دیئے ہیں ہماری ورائیٹیز فیلڈ میں چل رہی ہیں یہاں پہ جو ہمارے پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد حضریس ناصر صاحب وہ انہوں نے پلانٹ سائنسز میں بہت ہی میجر رول پلے کی ہیں میجر ان کے کنٹریبیشن ہے پلانٹ سائنسز میں انہوں نے کارٹن کی ورائیٹیز دی ہیں تو یہ جی اس سینٹر کا مخصص ست عارف تھا تو انشاءاللہ نیکس سیریز میں آپ کو لیبز کے مطلق یا ہمارا جو یہاں پہ میجر پروجیکٹ چل رہے ہیں تو ان کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا تو جو سائنٹس ہم سے کلیبوریشن کرنا چاہتے ہیں کلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں یا ہم یہاں پہ ڈی این اے فرینٹنگ پلانٹس ہی کر رہے ہیں تو ورائیٹی کا انیلسز آپ نے کروانا ہو تو یہ بھی ہم فیسلٹی یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اینیملز یا ہیمنز کا ڈی این اے نیلسز نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ پلانٹ سائنسز کا ہم فنگر پنٹیں بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ڈیفرنٹ پرائیویٹ کامپنیز ہیں ان کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ورائیٹی کلیم کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی یہ تمام فیسلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ویلکم سائر کسی بھی طرح کی آپ نے کلیبوریشن کرنی ہو پروجیکٹس میں آپ نے سٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہیں ریسرچز کو ہم ویلکم کہتے ہیں تاکہ ہم جوائنٹلی کلیبوریٹ کر کے پاکستان کو ترکی دیں پاکستان کی ایکانومی کو بڑھائیں پاکستان کی کراپس کو مضبوط بنائیں پاکستان سٹم بڑے کرائیس سے گزر ہے شکریہ